بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے ساری ویڈیوز کو اگر آپ ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو آپ کی گرامر کافی حد تک کلیر ہو جائے گی آج بات کرتے ہیں ورب کی ورب ہوتا کہہ ورب یا تو کوئی ایکشن ہو سکتا ہے یا کوئی نون ایکشن ہو سکتا ہے ایکشن سے مراد کہہ کہ جس میں کوئی فیزیکل یا کوئی منٹل ایکشن ہو رہا ہے that is known as action for example میں کہوں he is playing اس میں وہ کھیل رہا ہے فیزیکل ایکشن ہو رہا ہے he is thinking وہ سوچ رہا ہے اس میں منٹل ایکشن ہو رہا ہے تو یہ دونوں ایکشن ہیں جو نون ایکشن ہو اس کو state کہا جاتا ہے یا پھر نون ایکشن میں کوئی possession زہر کی جاتی ہے for example میں کہوں he is a teacher تو یہاں پر کوئی state بتائی جا رہی ہے کہ وہ ایک استاد ہے یہاں پر جو ورب ہے وہ کیا ہے وہ is ہے اب یہ is کون سا ورب ہے یہ آگے چل کے ہم بات کریں گے اسی طرح possession ہے possession کے لئے میں نے یہاں example لکھی he has a suit اس کے پاس ایک suit ہے اچھا he has a suit اگر میں کہوں he has a dress تو کیا یہ بات ٹھیک ہے تو بات یاد رکھئے گا کہ dress female کے لئے ہوتا ہے اور suit مردوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو she has a dress کہہ سکتا ہوں he has a dress نہیں کہہ سکتا تو یہ بات یہاں سے تھوڑا کلیر کر لیجئے گا کہ suit مردوں کے لئے اور dress خواتین کے لئے ہوتا ہے he has a suit ہوگا تو یہاں possession شو کی جارہی ہے اور یہ جو has ہے یہاں پر یہ ورب ہے تو یہ بات ہوگی ورب کی definition کی بات کریں تو ورب ایک ایسا ورڈ جو کہ action یا پھر state کو ظاہر کرے یا possession کو ظاہر کرے اس کو ورب کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ورب کی types کی سب سے پہلے ٹائپ ہے main ورب action ورب ordinary ورب یا dynamic ورب یہ سارے کے سارے چاروں نام ایک ہی ورب کے ہیں یعنی main ورب بھی اس کو ہی کہتے ہیں action ورب ordinary ورب dynamic ورب یہ سارے کے سارے ایک ہی ٹائپ ہے یہ ہوتا کہ ہے اگر تو آپ اردو میں اس لفظ کو translate کریں اس ورڈ کو نام پہ اختتام ہو اس کا end نام پہ ہو جیسے کھانا گانا پینہ سونا جانا آنا اس ورب کو main ورب یا پھر action ورب یا ordinary ورب یا dynamic ورب کہا جاتا ہے اس میں mental action جیسے پہلے میں نے کہہ دیا آپ کو یا کوئی physical action یہ سارے کے سارے ہو سکتے ہیں اور اردو میں translate کریں تو non-alif na پہ end ہوتا ہے اس کو main ورب کہا جاتا ہے دوسری یہاں پہ type ہے state verb ایسا ورب جو state کو ظاہر کرتا ہے حالت کو ظاہر کرتا ہے اور سب سے بڑی اس کی definition یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی time consume نہیں ہوتا جیسے دیکھیں کھیلنا ہے اس میں time consume ہوگا jump کرنا ہے اس میں time consume ہوگا think ہے سوچنے کی sense میں تو وہاں پر time consume ہوگا تو اس پہ time consume نہیں ہوتا اور دوسری بات کیا ہے کہ اس کی کوئی بھی fourth form نہیں بنتی اب ایسے words ہو سکتے ہیں جو main ورب بھی ہو سکتے ہیں state verb بھی ہو سکتے ہیں آپ نے یہاں پر اس کی تین definitions کے accordingly point out کرنا ہے کہ یہ state verb ہے پہلی کیا ہے state کو ظاہر کرتا ہے دوسرا اس پر time consume ہوتا ہے اور تیسرا ہے اس کی fourth form نہیں بن سکتی میں یہاں پر آپ کے سامنے example رکھتا ہوں یہاں پہلی example ہے i have two children اب یہاں پر یہ state ظاہر کر رہا ہے کہ میرے پاس دو بچے ہیں تو یہ یہاں پر possession بھی ہوگی اور یہاں پر اس کی state بھی ہوگی اسی طرح اب اس پات کو آپ تھوڑا سا دیکھیں he thinks that he is an عمران خان آف پاکستان اچھا این عمران خان ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ عمران خان یہاں پر ایسے common noun نا رہا ہے common noun کے ساتھ article آتے ہیں یہ پچھری ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا یا جو سب سے پہلے common noun کی ویڈیو تو اس میں میں نے بتایا تھا کیونکہ وہ بزاتے خود تو عمران خان نہیں ہے عمران خان کی طرح اس وجہ سے وہ proper noun as a common on use ہو رہے تو این عمران خان ہو سکتا ہے یہ یہاں پر خیر بات نہیں بات تو یہاں پر think کی ہے he thinks that he is an عمران خان آف پاکستان اب یہ think ہے یہاں پر یہ state of verb ہے state of verb کس طرح سے ہے چونکہ وہ خیال کرتا ہے کہ وہ عمران خان ہے پاکستان کا وہ عمران خان ہے وہ خیال کرتا ہے اب یہاں پر think سوچنے کی بات نہیں اگر سوچنا ہوتا تو وہ main verb تھا وہ گمان کرتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ وہ پاکستان کا عمران خان ہے تو یہاں پر جو think ہے وہ یہاں پر state of verb ہے کیوں کیونکہ وہ گمان کرتا ہے وہ سوچتا ہے نہیں ہے یہ سوچنے کے لئے یہاں پر think استعمال نہیں ہوا گمان کرنے خیال کرنے کی sense میں ہے اس وجہ سے یہاں state of verb ہے اسی طرح اگر آپ اگلا جملہ دیکھیں i think we should study now میرا خیال ہے کہ ہمیں اب پڑھنا چاہیے اب یہاں پر بھی جو think ہے وہ خیال کے لئے ہے تو یہاں پر بھی think as a state of verb ہی use ہوگا یہ یہاں پر بھی main verb نہیں ہے اب اس کو main verb بھی آپ ایک example دیتا ہوں اب یہاں پر think ہے اگر آپ اس کو دیکھیں he is thinking of going abroad اب وہ سوچ رہے اب اس کی fourth form بن گئی ہے ٹھیک ہے اس کی یہاں پر fourth having dinner اب یہاں پر یہ جو having ہے یہ main verb ہے he is having dinner یہ یہاں پر main verb ہے اس کی fourth form بن گئی ہے جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ state verb کی کوئی fourth form نہیں ہوتی تو یہاں پر he is having dinner تو یہاں اس کی fourth form بن مانگی تو یعنی کہ وہ کھانا کھا رہا ہے تو اس sense میں یہاں پر یہ main verb ہے having اور یہاں پر یہ possession کو ظاہر کر رہا تھا تو یہاں پر یہ state verb ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تو بات آپ کنفرم ہوگی کہ fourth form نہیں ہوتی کچھ time اس پر کنزوم نہیں ہوتا دو اس کی types یہاں پر ہوگی ہیں تیسرا ہے transitive verb transitive verb میں subject verb اور object ہوتا ہے یعنی verb کے ساتھ object بھی آتا ہے یعنی action جو ہے وہ transit ہوتا ہے verb سے کہاں پر action جاتا ہے object پر یعنی transit ہوتا action کہاں verb سے object کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے میں suppose کریں کہوں he plays what کیونکہ object تو آپ کو پتا ہے کہ main verb سے what کا یا home کا reply ہے he plays what he plays hockey he plays cricket تو یہ یہ پر plays جو ہے یہ verb ہے جب کہ hockey وہ یہ پر object ہے تو ایسا verb جس کا object ہو وہ ترانزیٹیو verb کہلاتا ہے ایسا پر دیکھیں she یہاں پر subject ہے اور bought یہاں پر main verb ہے she bought what اس نے کیا خرید a pen for membrane یہاں پر she bought what she bought a pen یہ تو بات ہوگی یہ یہاں پر direct object آگیا she bought a pen یہاں پر یہ کیا آگیا direct object آگیا اچھا for membrane for یہاں پر preposition ہے membrane پھر object noun ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو membrane یہ indirect object ہے اچھا indirect object یہاں پر membrane ہے یہ آپ میری دوسری ویڈیو دیکھیں گا direct indirect object کی وہ clear ہو جائے گا اگر میں اس کو یہ لکھوں اگر میں لکھا she bought for membrane تو یہ incorrect ہے کیونکہ indirect object کبھی بھی direct object سے پہلے نہیں آسکتا تو یہاں پر for membrane indirect object ہے تو یہ پہلے نہیں آئے گا ہاں ایک صورت میں یہ ہو سکتا ہے اگر یہاں پر صرف اور صرف میں for کو ختم کر دوں for ایک preposition ہے preposition کو اگر آپ ختم کر دیں تو پھر indirect object پہلے آسکتا ہے she bought membrane a pen لیکن یہاں پر ہم transitive verb دیکھنا ہو تو transitive verb main verb سے ہی جو what کا reply آئے گا وہ transitive verb ہوگا یہاں پر یہ pen ہے یہ transitive fourth type intransitive verb intransitive verb جس طرح ہم نے پہلے transitive verb کی بات کی کہ transitive verb میں verb کے ساتھ کوئی object آتا ہے یعنی action آگے shift ہوتا ہے جبکہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے اس میں صرف subject اور verb ہوگا ایک بات دوسری بات ہے کہ sense بھی complete ہو جائے یعنی کہ تو یہ تین conditions ہیں is intransitive verb کی سب سے پہلی بات ہے کہ subject اور verb ہوگا object نہیں ہوگا اور sense بھی complete ہوگی اسی طرح یہاں میں نے example لکھ ہی ہیں she slept کہ وہ سو گئی اب اس میں she subject ہے اور slept second form verb کی یہ verb ہے تو subject اور verb اس میں آگیا اور بات بھی پوری سمجھ جا رہی ہے کہ she slept کہ وہ سو گی اسی طرح we subject ہے have helping verb ہے one یہاں پر main verb ہے تو we have one تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں sense complete ہے object نہیں ہے تیسری example دیکھیں aeroplane یہاں subject ہے جب flies verb ہے تو یہاں subject اور verb آ رہا ہے object نہیں ہے بات آپ کو بات تو پوری سمجھ جاتی ہے لیکن اس میں object نہیں ہوتا تو یہ آپ کو transitive اور intransitive verb کی سمجھ آگی کہ اس میں فرق ہے object ہے action verb سے object کی طرف جاتا ہے جس میں action shift نہیں ہوتا وہ intransitive verb ہے آگے بڑھتے اپنی پانچ من type کی طرف جو کہ regular verb regular verb کو weak verbs بھی کہا جاتا ہے 90% آپ سارے regular verbs ہوتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے جب آپ verb کی form بناتے ہیں second اور third form یہ end ہوتی ہے یا تو ed پہ 90% ed پہ ہی end ہوتی ہیں d یا پھر rare cases میں t پر بھی end ہو سکتی ہے تو regular verb کے لیے یہ condition ہے کہ verb کی اگر form بنائے دوسری اور تیسری form تو ed پر یا end ھو 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 تو ان کو weak verbs بھی کہا جاتا ہے یا regular verbs ہی کہا جاتا ہے یہاں دیکھیں میں نے forms لکھی ہوئی ہیں first form second form third form آگے fourth اور fifth ہے یہ آپ کے ساتھ ابھی concern نہیں ہے first form دیکھیں look ہے تو look کے ساتھ دوسری look لکھا ہے ed کے ساتھ اضافہ کیا تیسری بھی ed کے ساتھ look اس کی دوسری اور تیسری form same رہے گی اور mostly d یا ed پر end ہوگی جیسے sleep کا دیکھیں یہ میں t والی بات کر رہا تھا slept اور slept اس طرح move یہ ڈ پر end ہوا moved moved اس کے ساتھ آپ نے d کا اضافہ کیا لینڈ کا دیکھیں لینڈ اور لینڈ تو یہ sleep کی طرح تی پر end ہو رہی ہیں تو یہ regular verbs ہی کہلاتے ہیں جو d ڈ یا پھر tip اور end ان کو regular یا weak verbs کہا جاتا ہے اس کی opposite next ہے irregular verbs یا strong verbs کہا جاتا ہے جو کہ چھٹی ٹائپ ہے یہاں سے irregular verbs کون سے ہوتے ہیں وہ verbs جن کی دوسری اور تیسری form different ہو جیسے دیکھیں c آگے دوسری sa تیسری seen eat بھی وہ irregular verb یا strong verb سی کہلاتے ہیں وہ ڈیر ساری ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں آپ cut ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی ڈیر سارے verb ہیں جیسے hit ہے put ہے اس کے علاوہ bet ہے cost ہے hurt let ہے set ہے shot ہے spread red ہے اس طرح کے ڈیر سارے ہیں جو کہ ان کی تینوں forms same ہوتی ہیں یہ سارے strong verbs یا irregular verbs کہلاتے ہیں تو یہ یہاں سے آپ کی چھٹی type بھی ہوگی جس میں میں نے آپ irregular verbs یا strong verbs کے بارے میں بتاتے آگے بڑھتے ہیں اپنی ساتھویں type کے طرف جو نہیں ہوتا ان کو popular verbs کہا جاتا ہے اب یہ mostly کون سے verb ہیں ایسے verb ہیں جو شرف state کو ظاہر کرتے ہیں یعنی وہ state verb ہوتے ہیں state verb کے ساتھ adjective لگا دیا جائے تو اس کو popular verb کہتے ہیں جیسے یہاں example آپ دیکھیں rose ایک subject ہے smells verb ہے اب sweet adjective ہے تو یہاں سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں this is copular adjective اسی طرح یہاں پر دیکھیں food subject ہے taste verb bitter adjective ہے جو کہ noun کے بارے بتا رہے تو یہاں سے taste ہے this is copular verb اسی طرح آگے آپ چلیں تو he subject is یہاں verb بھی ہے main verb بھی ہے اور happy یہ verb کے ساتھ ساتھ میں adjective آ رہا ہے تو اس وجہ سے اس verb کو کہیں گے this is copular verb تو یہ copular verb کی یہاں سے میں نے آپ بتا دیا copular verb ہوتا گیا اب اس میں یہ جو is helping verb بھی ہے main verb بھی ہے یہ پھر آگے چل کے ہم بات کہتے ہیں اس کو linking verb کہا جاتا ہے جو verb main verb بھی ہو helping verb بھی ہو تو یہ linking verb بھی ہے اور copular verb بھی ہے تو یہ تو ساتھ ٹائپ سے ہوگی آگے بڑھتے ہیں آٹھ میں ٹائپ کی طرف لیکن اس سے پہلے یہاں تھوڑے سے دیکھ لیں کہ کچھ adjective ہوتے ہیں کے ساتھ لگانے سے ad verb بنتے ہیں چلیں آٹھ ٹائپ کی طرف آتے ہیں وہ ہے b verb کون شہر ہوتے ہیں جو is mr was word be bin اور being بس یہ سارے بی verbs کہلاتے ہیں یہ بھی یہاں سمجھ آگی آپ کو نیکس نائن ہے finite verbs کون سا ہوتا ہے جو tense یا سنگولر پلورل کے لحاظ چینج ہو جاتا ہے مثلا دیکھیں میں یہاں پر لکھا i play cricket میں cricket کھیلتا ہوں میری routine شوری ہے i کے ساتھ s a s نہیں آسکتا i play cricket اسی طرح میں لکھا he plays cricket جیسے ہی میں لکھا play کے ساتھ ہمیں s لگانا پڑ گیا یعنی i یہاں subject تھا یہاں پر he subject ہے جیسے میں نے اس کو change کیا تو اس کے ساتھ مجھے s بھی لگانا پڑ گیا plays کرنا پڑ گیا he plays what he plays cricket cricket direct object ہے اسی طرح میں دے لگا دیتا تو اگر present tense میں تھا دے play cricket cricket اگر یہ past tense میں آگیا past indefinite میں تو یہ میں نے verb کی second form لگا دی they played cricket تو یہاں دیکھیں جیسے آپ subject بدر رہے ہیں آپ کو verb بھی change کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر subject میں نے جب i لکھا تو play لکھنا پڑ جب میں نے here heal لگا دیا تو مجھے place کرنا پڑ گیا تو ایسے verb جو tense کے حساب سے یا singular plural کے لحاظ سے change ہو جاتے ہیں ان کو finite verbs کہا جاتے ہے اس کے بعد دوسرا آتا ہے infinite verb جو کہ ہماری دسمی قسم ہے infinite verb وہ ہیں جو کہ tense اور singular plural لحاظ سے change نہیں ہوتے ان کو بولتے یعنی یہ کچھ half verb ہوتے ہیں اور کچھ half noun کے طور پر use ہوتے ہیں جیسے یہاں دیکھیں میں کہوں I like swimming اب swimming اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ آپ verb کی fourth form کے طور پر نظر آرہا ہے جبکہ اگر میں اس کو دیکھوں تو I like what I like swimming تو یہاں مین verb سے what کا reply ہے مین verb سے what کا reply وہ direct object ہوتا ہے اور object جتنے بھی ہیں وہ یا noun ہوتے ہیں یا noun ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتے تو یہ تو یہاں swimming کیا ہو گیا noun ہو گیا تو یہاں پر یہ میں تو ابھی آپ سے کہا verb کی fourth form ہے اس like swimming وہ بھی we کے ساتھ میں swimming آئے گا اگر میں کہوں he like swimming تو he likes swimming ہو جائے گا لیکن یہ swimming ہے بات اس پر ہے اس swimming پہ ہے اس وجہ سے یہ swimming ہے یہاں آپ مرسی لکھتے رہیں اس swimming نے change نہیں ہو اس وجہ سے اس کو infinite verb کہتے اب یہ تو ایک دکھاتا ہوں کہ میں نے یہاں پر کچھ ورکنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ جو infinite verbs ہیں یہ actually تین طرح ہوتے ہیں ایک gerunds ہوتے ہیں infinitives ہوتے ہیں اور participles ہوتے ہیں اب یہ جو gerunds ہیں یہ تو verb کی fourth form as a noun کام کرے جو کہ میں نے ابھی آپ swimming والی example میں بتایا اس میں verb کی fourth form as a noun یا pronoun کام کرے اس کو ہم کہتے ہیں وہ gerunds ہیں تو جیسے یہاں پر لکھا ہے she likes cooking اب she likes what وہ کیا پسند کرتی ہے وہ cooking پسند کرتی ہے cooking بھی verb کی fourth form آگی اور as a object آرہ object ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یا noun ہوتے ہیں اور اس کے لابہ کچھ نہیں ہوتے اس وجہ سے یہاں پر جو cooking ہے جو verb کی fourth form ہے اس طرح دوسری type infinitives infinitives actually to کے ساتھ verb کی پہلی فارم کو بھی کہتے ہیں اور to کے بغیر بھی infinitives ہوتے ہیں جنہیں bare infinitives کہا جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں they wished وہ ان کی خواہش ہے to go اب یہاں پر اگر میں i wished لکھوں تو پھر بھی to go لکھنا پڑے اگر میں یہاں پر he wished لکھوں تو پھر بھی مجھے to go لکھنا پڑے گا تو جو to go ہے یہ change نہیں ہو نا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ان کو ہم infinite verbs کہتے ہیں جو کہ change نہیں ہوتے تیسرا دیکھیں participles participles دو طرح کی ہوتے ہیں ایک past participle اور present participle past participle کیا ہوتا ہے اگر تو verb کی third form adjective کے طور پر کام کرے تو اس کو بولتے کام کرے تو اس کو ہم کہیں گے this is past participle اسی طرح اگر verb کی fourth form adjective کام کرے تو اس کو بولیں گے present participle اب یہاں پر آپ ان کی example دیکھیں یہاں decided اس نے فیصلہ کیا اب کس کا broken period کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ job سے نکال دیا جاتا ہے مثال کے طور پر یکم جنوری کو اب تین ماہ وہ job سے نکلا رہتا ہے کسی فورم پہ اور وہ پھر تین ماہ بعد بہال ہو جاتا ہے وہ جو تین ماہ کا period ہے وہ تین ماہ کا broken period کہلائے گا تو اس نے اس تین ماہ والے period کا فیصلہ کیا یہ سمجھ آتا ہے تو یہاں پر جو broken ہے یہ یہاں پر کیا adjective ہے اس وجہ سے یہ جو third form as adjective کام کرے اس کو کہیں کہ this is participle اب یہ participle کون سا ہو گیا یہ participle past participle ہو گیا کیونکہ یہاں پر یہ third form as adjective کام کر رہی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے ساتھ یہ تو بات ہوگی کہ یہ past participle ہو گیا اس طرح present participle کی بات کریں present participle میں verb کی fourth form as adjective کام کرتی ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو he تو subject ہو گیا stop main verb ہو گیا he stopped what اس نے کیا روکا the moving bus چلتی بس کو اب bus یہاں پر noun ہے ناؤن کو جو qualify وہ adjective ہوتا ہے تو یہاں پر moving کی بات کریں تو moving یہاں پر adjective ہے تو verb کی fourth form as adjective کام کرے اس کو بولتے ہیں this is present participle تو اس طرح کر کے آپ ان کو کر سکتے ہیں تو verb کی fourth form as adjective کام کرے تو present participle ہے اگر verb third form as adjective کام کرے یعنی noun یا pronoun کو qualify کرے تو اس کو آپ بولیں گے past participle تو یہاں سے آپ کے جو تین ہیں gerunds infinitives اور participles یہ یہاں سے آپ کے تینوں clear ہوگے ان کو میں نے کہا semi verbs بھی کہتے ہیں یعنی complete verb نہیں ہوتے یعنی verb جیسا دکھتے ہمیں complete verb نہیں ہوتے تو یہ دس قسمیں یہاں سے ہوگی تو آگے بڑھتے ہیں اپنی گیارمی قسم جو کہ causative verb اچھا اس سے پہلے یہاں پر یہ ایک دو examples اور بھی لکھوئی ہیں ان کو بھی دیکھ لی چیئے گا causative verb کیا ہوتے ہیں causative verb وہ verbs جو جس جو subject ہے وہ کوئی action perform نہیں کرتا تو جب کہ وہ کسی اور سے کوئی کام کرواتا ہے یعنی جو action کا performer ہے وہ subject بزاتے خود نہیں ہوتا وہ کسی اور سے وہ کام کرواتا ہے مثال کے طور پر میں کہوں میری امی نے مجھ سے برطن دلوائے استاد نے مجھ سے خطل لکھوایا اس نے کرکڑ کھیلنے میری مدد کی اس نے خود نہیں کرکڑ کھیلی اس نے مدد کی ہے کھیلنے میں اسی طرح میں نے نوکر سے سارے کپڑے دلوائے اب یہاں پر میں نہیں دھوئے نوکر نے سارے کپڑے دھوئے ہیں اس میں استاد نے خط نہیں لکھا استاد نے مجھ سے خط لکھوایا تو ایسے جتنے بھی وربز ہیں ان کو ہم کوزیٹیو وربز کہتے ہیں یہ پانچ ہی ہوتے ہیں یہ جب آپ کو اگر کریکشن کرواؤں گا تو اس میں آپ کو یہ کلیر ہو جائیں گے کہ کن کے ساتھ ہم نے ٹول لگانا ہے کن کے ساتھ نہیں لگانا تو پہلا ہے let دوسرا ہے make اس کو کوزیٹیو وربز کہا جاتا ہے گیارہ قسم میں ہماری ہوگی آگے بڑھتے ہیں اپنی باروی قسم کی طرف جو کہ آگزری وربز یا پھر ہیلپنگ وربز انگلو کہتے ہیں آگزری ایکچولی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک پریمری وربز کہلاتے ہیں اور ایک موڈلز کہلاتے ہیں یا موڈل وربز کہلینے اب یہ جو پریمری وربز ہیں یہ ہیلپنگ وربز بھی ہو سکتے ہیں مین وربز بھی ہو سکتے ہیں جبکہ جو موڈلز ہیں یہ صرف اور ہیلپنگ وربز ہوتے ہیں اب یہ موڈل کون کون سے ہوتے ہیں پریمری وربز کون کون سے ہوتے ہیں یہ ہاں پر نیچے آپ کو لسٹ نظر آرہی ڈو ڈیڈ ڈن یہ بھی ساری ساری کیا ہیں پریمری وربز ہیں اور ہیو کی فارم ہے ہیز ہیو ہیڈ یہ ساری ساری پریمری وربز کہلاتی ہیں اب اس کے بعد موڈلز دیکھ لیں کین کڈ میں مائٹ ویل شیل ووڈ شوڈ اور ٹو یوزڈ ٹو مست نیڈ ڈیر یہ سارے میں کوئی کروں گا آگے چل کے یہ واقعی موڈلز ہوتی ہیں آپ کے شاید یہ نیڈ اور یہ جو ڈیر ہے یا یوزڈ ٹو ہے یہ شاید آپ کے لئے کچھ نئے ہو لیکن یہ جب آگے ان کی کریکشن مابو کرو ہوں گا تو آپ کو یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گے ان کے چیزز کہاں کہاں پر ہوتے ہیں آگے ہی ماری تیرمی ٹائپ ہے فریزل وربز کی فریزل وربز کون سے ہوتے ہیں یہ ورب کو کسی پریپوزیشن یا کسی اڈورب کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس سے ایک ورب بنت ہے جس کا جو مطلب ہے وہ ان کے کمبائنڈ میننگ سے مختلف ہوتا ہے یا ان کے جو لیدہ لیدہ لفظ ہوتے ہیں ان سے مختلف ہوتا ہے یعنی جو ایکشوال اس کی میننگ بنتے ہیں وہ اس کے نہیں ہوتے جب ان کو اکٹھا جوڑا جاتا ہے مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے بارے بریک اور ڈاؤن یہ دو لفظ ہیں بریک کا مطلب ہوتا ہے توڑنا ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے نیچے اگر میں اس کو اکٹھا تو اس طرح کر کے بہت سے فریزل وربز ہیں جیسے لک آفٹر ہے لک آفٹر کا مطلب ہوتا ہے خیار رکھنا حالانکہ لک کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا اور آفٹر کا مطلب ہوتا ہے بعد میں اسی طرح گیو اپ ہے گیو کا مطلب ہوتا ہے دینا آپ کا مطلب ہوتا ہے اوپر لیکن گیو اپ کا مطلب ہوتا ہے ترک کر دینا چھوڑ دینا اس طرح کر کے بہت سے فریزل وربز ہیں جن کے لیدہ لیدہ میننگز اور ہوتے ہیں اکٹھا کریں تو اس کا میننگ کچھ اور بنتا ہے ان کے الاد الاد میننگز سے ہٹ کے اس کو فریزل ورپ کہتے ہیں لاسٹ ہماری ٹائپ ہے لنکنگ ورپ لنکنگ ورپ میں نے آپ کو پہلا تھوڑا سا اس کا بتا دیا کہ لنکنگ ورپ کیا ہوتے ہیں ایک تو پہلی بات ہے کہ جو سبجیکٹ ہے کسی سنٹینس کا اس کو اس کے سبجیکٹ کمپلیمنٹ کے ساتھ یہ ملاتے ہیں سبجیکٹ کمپلیمنٹ کیا ہو سکتا ہے کوئی ناؤن ہو سکتا ہے یا کوئی پرناؤن ہو سکتا ہے کوئی اجیکٹیو ہو سکتا ہے جو کہ اس سبجیکٹ کے لئے کمپلیمنٹ ہے مثال کے طور پر یہاں پر ایکزیمپل آپ دیکھیں she is a doctor یہاں پر یہ جو ڈاکٹر ہے this is subject کمپلیمنٹ اب اس میں ہوتا کہ کہ یہاں پر یہ جو مین ورپ ہے وہ ہی ہیلپنگ ورپ ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا تھا وہ جو بی ورپ آئے تھے اس کے ساتھ سوری کوپلر ورپ تھے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہ مین ورپ ہی یہاں پر ہیلپنگ ورپ ہوتا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں she is اب یہ جو is ہے یہ ہیلپنگ ورپ بھی ہے اور یہاں پر یہ مین ورپ بھی ہے تو she is یہاں پر کونزہ ہے لنکنگ ورپ ہے he seems nice اب seems یہاں پر کیا ہے لنکنگ ورپ ہے اس طرح i am i am 30 years years پڑنا ہے اس کو year نہیں پڑنا i am 30 years old تو یہاں پر جو am ہے وہ یہاں پر لنکنگ ورپ ہے وہ جو اوپر میں نے آپ کو کوپولر ورپ کا بتایا تھا وہ بھی اگر آپ تھوڑا سا گھور کریں تو اس میں ورپ کے ساتھ کیا آئے گا adjective آتا ہے یہی میں نے آپ کو وہاں پر بتایا تھا کہ ورپ کے ساتھ کیا آئے گا adjective آئے گا اس کو کوپولر ورپ کہتے ہیں جیسے she sings well ٹھیک ہے تو sing ایک ورپ ہے well adjective ہے تو she's sorry well adverb ہے اسی طرح اگر میں کہوں کہ she sings nice تو وہاں sing ورپ ہے nice adjective ہے تو اب یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو ورپ نظر آ رہا ہے ورپ کے ساتھ adjective نظر آ رہا ہے تو یہ کوپولر ورپ بھی ہو سکتے ہیں تو وہ تمام کے تمام ورپ جن کے ساتھ کوئی adjective لگا ہو ان کو ہم کیا کہتے ہیں linking ورپ بھی کہتے ہیں اور کوپولر ورپ بھی کہتے ہیں تو یہ linking ورپ ہو سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر لکھوں he becomes happy اب یہاں پر becomes ورپ ہے اور happy جو ہے وہ adjective ہے تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو become ہے یہ کوپولر ورپ بھی ہے اور linking ورپ بھی ہے کیونکہ یہ جو becomes ہے یہ یہاں پر main ورپ کے طور پر بھی آ رہا ہے helping ورپ کے طور پر بھی آ رہا ہے کیونکہ اگر تو main ورپ اکیلا ہے تو اس سے پہلے helping ورپ الیدہ سے آتا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہاں پر جو becomes ہے یہ ورپ ہے اور جو happy ہے یہ یہاں پر adjective ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم کوپولر ورپ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پر linking ورپ بھی becomes کو کہہ سکتے ہیں تو یہ 14 types تھی جو کہ میں نے آپ سے share کی ہیں hope so کہ ویڈیو میں آپ کے لئے کچھ نہ کچھ informative بھی ضرور ہوگا اگر کسی کوئی question ہو تو وہ نیچے comment کر کے پوچھ سکتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو like ضرور کریں چینل کو subscribe بھی ضرور کریں اس کے علاوہ بھی grammar میں انشاءاللہ end تک لے کے چلوں گا آپ کو جتنا ہو سکتا ہے ورپ کی اس کے بعد بھی کچھ ویڈیوز ہوں گی ورپ جو کہ ایک بڑا lengthy topic ہے اس وجہ سے ابھی تو میں نے صرف آپ سے type share کی ہیں اس کے علاوہ اس میں کچھ confusing words بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس کے علاوہ اس میں جو correction کے والے سے جو main points ہیں کیونکہ subject verb agreement بہت ہی ایک وسیع topic ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے لاتمی شیئر کروں گا keep watching and subscribe the channel thank you so much